جیسا کہ ایپیسوڈ کے شروعات میں ہمیں بین اور گوین کو دکھائی جاتا ہے ان دونوں آپ اس میں کافی لڑ رہے تھے اسی لئے کیونکہ کیابینی لابین نے بین کی الٹیمیٹس کو پاور ایپ جب کر دیا تھا جس کے بعد وہ ایک مونسٹر میں بدل گیا ہے اور وہ کافی لوگوں کو بھی مار رہا ہے جس میں بین ٹینیشن بتاتے کہ گوین تمہاری دماغ میں کیا چل ہے ساف ساف بتا دو لیکن گوین بتاتے کہ مجھے کافی ٹینسن ہو رہی ہے اب بین یہ بات بتاتا ہے کہ کیابینی لابین نے میری الٹیمیٹس کو پاور ایپ جب کر کے کافی گلتی کر دی کیونکہ وہ پسلی طرح کافی مونسٹر میں بدل گیا ہے وہ کافی گلت کر رہا ہے اور اسی لئے ہمیں اس کو جان سے مارنا ہی ہوگا اب یہ بات سن کے گوین بتاتی کہ ایسا تم کیوں سوچتے ہو لیکن بین بتاتا ہے کہ اس سے اور چارہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے کافی لوگوں کو نقصان پہنچا چکا ہے تو ہمیں اس سے مارنا ہی ہوگا اس بات میں گوین ایکرین نہیں کرتی اور اسی لئے بتاتی کہ میں تمہیں ایسا ہونے نہیں دینے والا کیونکہ ہم سبھی لوگ کو پتا ہے کہ گوین ٹینیسن کیابین کو پسند کرتی ہے تو کسی بھی حالات میں گوین ٹینیسن کیابین کو بچا کری رہے گی دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر آرچٹ آر سامنے پہنچ جاتا ہے اور اس کار سے ایک ٹکر مارتی ہے جس کی وجہ سے گوین اور بین ٹینیسن باہر نکلتے ہیں آرچٹ کو دیکھنے لگتے ہیں اب آرچٹ اٹھ کے بتاتا ہے کہ تم دونوں مجھے سیف کر لو لیکن گوین اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آنکھی تمہیں کیا ہوا ہے اب آرچٹ سارا کچھ سچ بتانے لگتا ہے کہتا ہے کہ جب میں آرت پر آ گیا تھا تو کیابین سے ملنے کے لیے لیکن میں نے دیکھی تو کیابین ایلا ایک مونسٹر میں بدل گیا ہے اور وہ مجھے مارنا چاہتا ہے میں اس کے چنگل سے کافی مصیبت جھلنے کے بعد بھاگ کے یہاں پر آیا ہوں تو تم لوگوں جیسے کر کے بھی مجھے بچا لو جہاں پر بھی لے کے جاؤں میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں خود کو سیلنڈر کر رہا ہوں یہ بات سنکے گوین بتاتی کہ ہم تمہیں کیوں پروٹیکٹ کریں اور بین کو آئیڈیا آتا ہے اور گوین کو ایک دور لے کے جاتا ہے جس کے بعد گوین کو ایک ساتھ بتاتا ہے کہ ہم اسی کو چارہ بنا کر کیابین کو پکڑ سکتے ہیں بین گوین کو یہ بتاتا ہے ہم اس کو چارہ بنا کر اس کے پیچھے پیچھے کیابین آئے گا اور اسی کو موکہ کا فائدہ اٹھا کر ہم پلومر بیس میں اس کو لے کے چلے جائیں گے جس میں سبھی لوگ مل کے کیابین کو پکڑ لیں گے اب اسی پلان کو ایک دنگ گوین بھی یہاں پر اگری ہوتی ہے جس کے بعد آرچٹ کو لے کے یہاں سے چلے جاتے ہیں بین گوین آرچٹ کیابین کا ہی ایروپلین میں جا رہے تھے اور ان سبھی لوگ پلومر کی ٹاؤن پر جانے والے تھے لیکن تبھی پیچھے سے کیابین لائبین اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے کیابین کا پورا لکسی چینچ ہو چکا تھا اور کیابین کے پاس بین کی ساری ایلینس کی پاور ہے جس کے بعد وہاں پر پہنچنے کے بعد کیابین لائبین ان سب کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے کہتا ہے کہ آرچٹ کو میرے حوالے کر دو آرچٹ کو میں مارنا چاہتا ہوں اور اس لئے اسے ایروپلین کے اوپر حملہ کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے جس کے بعد گوین ٹینیسن آرچٹ کو بچانے کے لیے اور ان سبھی لوگ سیدھا پلومر کی ہیڈکوارٹر پر پہنچنے کے لیے جلدے سے نکل رہے تھے لیکن کیابین لائبین آگے آکے مسئبت بن جاتی ہے جس کے بعد بین گوین اور ان سب کے بیج میں ایک لڑائے ہوتی ہے اس میں کیابین لائبین بتاتے کی تم لوگوں کو میں بعد میں دیکھ لوں گا لیکن اسے پہلے میں آرچٹ کو مارنا چاہوں گا آرچٹ بھی ڈر کے مارے پیچھے ہونے لگتا ہے جس کے بعد ان تینوں کی بیج میں ایک لڑائے ہوتی ہے جس میں الموسٹ کیابین لائبین سب کو ہارا چکا تھا لیکن کیابین لائبین کی کار نیچے گرنے کی وجہ سے کیابین لائبین اپنی کار کو کافی پسند کرتا تھا اور اسی لئے کار کو پکڑ نکلے نیچے اترتا ہے ان سب کو راستے سے آگے بڑھتا ہے تو اب ان سبھی لوگ سیدھے پہنچ جاتے پلامر کی ہیٹکوارٹر پر جہاں پر ابھی ابھی ٹریننگ کر دے ہوئے ساری پلامر تھے یہاں پر کافی پلامر کی فونس تھی اور بین نے جو بھی سوچا تھا یہاں ہی پر ہو سکتا تھا اور اسی لئے یہاں پر لے کے پہنچ چکا ہوتا ہے جس کے بعد وہاں کی کمانڈر بین کو دیکھ کے کافی گھوش ہوتا ہے اور ان تینوں کی ویچ میں یہاں پر باتچٹ چلتی ہے لیکن بیچ میں وہ کمانڈر آرچٹ کو دیکھتا ہے جس سے وہ کافی گھوش آتار بتاتا ہے کہ آخر یہ بندہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں جس میں گوین بتاتا ہے کہ ہم اس کو چارے کی طرح یوز کر رہے ہیں اور بین ان ساری باتیں بس ہم جانے لگتا ہے کہتا ہے کہ کیابین لائبین کی سکرٹ ریلا ہو چکا ہے تو ہمیں یہی ایک جگہ ملے جس سے کیابین کو ہم سب ہی لوگ مل کے روک سکتے ہیں اب یہ بات سے اس کمانڈر کو کافی گھوش آتار بتاتا ہے کہ تم نے میرے پوچھے ویگار تم نے یہ سب ساری نیڑا کیسے لیا اور اس میں وہ ایگرین نہیں کرتا بتاتا ہے کہ تم میرے اس پلامر ایکیڈیمی کو تم جنگ کی میدان نہیں بنا سکتے ہو لیکن بین اس کو کافی منانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کیابین لائبین ایک منسٹر میں بدل گیا اور اس کے پاس کافی پاور ہے اور اسی لئے ہم اس کو اکیلے نہیں روک سکتے تو تمہیں ہمیں مدد کرنا ہی ہوگا اب وہ کمانڈر نہ چاہتے ہوئے بھی بین کا بات ماننا پڑتا ہے اسی لئے کیونکہ کیابین لائبین یہی پر آ رہا ہے اب کیابین لائبین کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ساری سولڈر کو یہاں پر تیار کرنے لگتا ہے جس کے بعد موکہ کا فائدہ اٹھا کر آرچٹ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے یہاں سے بھاگ جاتا ہے اب آرچٹ اس پلامر ایکیڈمی سے یہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کا سامنے اسی بیٹل بروڈرز دیکھنے کو ملتی ہے جس کو دیکھ کے آرچٹ بتاتا ہے کہ تم دونوں بے کوفیں یہاں پر کیوں آئے ہو اب ان دونوں نے پلامر شوٹ پہنا تھا تو اسی لئے وہ بتاتے کہ ہم ابھی ٹیمپریری کے لیے ایک پلامر بنے ہیں تو ہم صدرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں اتنا اچھا پوائنٹ نہیں ملا تو تم ہمیں ہیلپ کر سکتے ہو تو آرچٹ میں اس میں ہاں بتاتا ہے اب آرچٹ ان دونوں کو نمبر بڑھانے کیلئے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ساری نمبر رکھا ہوا تھا تاکہ ان دونوں کو بھی پلامر بن سکے لیکن دوسری طرف ہمیں دکھا جاتا ہے بین کوئنگو جہاں پر اسی کمانڈر کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں کمانڈر بتاتا ہے کہ آخر کیا ہوا جس سے کیابن اتنا مونسٹر میں بدل گیا جس نے بین سارا کچھ اس کو بتانے دیتا ہے جس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بین کو مدد کرنا پڑتا ہے کیونکہ بین نے کافی بار یونیورس کو بچایا تھا اب آرچٹ کو ایک پلامر پکڑ لیتے ہیں لیکن آرچٹ اپنے پیٹ دکھنے کی بہانہ بناتی ہوئے اس پلامر کو چوٹ پہنچا کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے کیونکہ آرچٹ جیسے کر کے بھی یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے اور کیابن سے بچنا چاہتا ہے لیکن کیابن تو اس کا پیچھا بھی کر رہا ہے جس کے بعد نہ پر کچھ ٹائم کے بعد ہمیں دکھائے جاتا ہے وہاں پر کیابن لیبین پہنچی جاتا ہے اور کیابن لیبین ادھر سے آرہا تب تب بھی پلامر بتاتے کی کوئی سیپ ہو تو تم ہمیں آواز دے سکتے ہو لیکن ان سب کو پھر سے جنگ کرنے کے بعد دیکھنے کو ملتی ہے کیابن لیبین وہاں پر سارا کچھ توڑتے ہوئے اندر گشت آتا ہے کیابن اور غصے میں بتاتا ہے کی آرچر تم کی دھر ہو تم میں مجھ سے چھوپ نہیں سکتے میں تمہیں آج مار کہی رہوں گا یہ بات سنکے وہ کمانڈر بتاتے کی تم نے سچ میں جنگ کی اعلان کری دیا نا کیابن اب کیابن بھی بتاتا ہے کی تم سب ہی لوگ میرے راستے میں آنے ہی سکتے ہو میں تم سب کو ختم کر دوں گا ایسا کہتا ہے سب ہی لوگ کو اپنی فائر کو یوچ کر کے مارنے لگتا ہے جس کو دیکھ کی کمانڈر کافی کچھ ساتھ آتا ہے اور اس کا ساتھ آٹک کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن جاتے جاتے یہ بتاتا ہے کہ بین تم نے اس جنگ کو سٹارٹ کیے تو تمہارے اس کو سالپ کرنے کی طریقہ ڈھونڈنا ہوگا لیکن بین بتاتے کہ میرا پاس اگر سالپ کرنے کی طریقہ ہوتا تو میں آپ پر آتا ہی نہیں کیونکہ بین کا پاس بھی اس کی انسر نہیں ہے کہ آخر کیابن کو کس طریقے سے روکا جائے کیونکہ کیابن ایک خطرناک درندے بن چکا ہے تو سبھی لوگ وہ نقصان پہنچا رہا اور مارنے کی کوشش کر رہا ہے اس نے گوین کو بھی مارنے کی کوشش کی کیابن گوین کو پسند کرتا تھا لیکن پھر بھی وہ گوین کو مار رہا چاہتا ہے اب ان ساری پلومبر اس کے بیچ میں ایک بڑی لڑائی دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر ساری الارام لگنے کی وجہ سے اب آرچر بھی اس نمبر پیس سے یہاں سے باہر نکلتا ہے اور آگے کیا ہے وہ دیکھنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہاں پر کیابن تو پہنچ چکا ہے جس کے بعد وہ ڈر کے مارے اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس بیٹل بودس رہے تھے وہاں پر پہنچنے کے بعد بتاتا ہے کہ میں نے تمہارا کام کر دیا تو تم نے مجھے اب سیپ کرنا ہوگا جس کے بعد بیٹل بودس کچھ بوم یا گرینٹ لے کے چلے جاتی اسی جگہ پر اب یہ سبھی لوگ یہاں پر مر رہے تھے جس کو دیکھ کے بین بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میرا ایک جنگ ہے کیونکہ میں نے اس کو سٹارٹ کیا تو میں ہی اس کو ختم کروں گا جس کے بعد وہ الٹیمیٹ اس کو دباتا ہے اور ایلینس میں ٹرانسم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ فائٹ کرتا ہے یہ فائٹ دیکھنے لائق تھا کیونکہ دونوں کے بیچ میں الٹیمیٹ والی فائٹ تھی بین میں الٹیمیٹ یومنگا سور میں ٹرانسم ہوا تھا تو الٹیمیٹ کیابن کے بیچ میں ایک بڑا باری کی فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے کافی لڑائی کرنے کے بعد بینٹینیشن ہار جاتا ہے اور الٹیمیٹ کیابن اس کو بری طریقے سے پیٹ کے ختم کرنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی کوئنٹینیشن آکی بھی اس میں روکتے تیار بتاتی کہ کیابن تم یہ سب مت کرو وہ اپنی مینہ پاور کی یوز کر کے کیابن کو روکنے لگتی ہے اب کیابن بھی اڑتے ہوئے بتاتا ہے کہ ساید مجھے لگا تھا کہ تم میری برواہ کرتی ہو لیکن تم نے یہ سب نہیں کیا اب کیابن بھی کوئن کو مارنے کے لیے آگے پڑتا ہے دونوں کی بھی اس میں کافی لڑائی چلتی ہے مانو کی اس سبھی فائٹ کی وینر الٹیمیٹ کیابنی ہے یا سب سے زیادہ تاکتر الٹیمیٹ کیابنی ہے جس کو ان دونوں کی بھی اس میں کافی لڑائی ہونے کے بعد گوئنٹینیشن ہار جاتی ہے اب آرچیٹ اور بیٹل بودس وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جس کے بعد بیٹل بودس ایک گرینٹ کو یہاں پر فنیک دیتا ہے وہ گرینٹ ایک فیوجن والی گرینٹ تھی اگر وہ یہاں پر فٹ گیا تو پورا اسٹیسن یابہ دبا ہو سکتی ہے اب یہ بات تو فٹنے والا ہوتا ہے تب ہی بینٹینیشن اڑتا ہے اور ایکو ایکو میں ٹرانسوم ہو کے اس فیوجنز کو یہاں پر روک دیتا ہے جس کے بعد الٹیمیٹ ایکو کی کوئی پاور کی یوچ کر کے یہاں سے باہر لے کے جاتا ہے اس اسٹیسن سے اور باہر اس کو فٹا دیتا ہے جس کے بعد یہ بم فٹنے سے گوین کو مارنے والا ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو آگ بھی بڑھاتا ہے لیکن کسی طریقے سے وہ رک جاتا ہے کہتا ہے کہ ابھی میں تمہیں نہیں ختم کروں گا بعد میں تمہیں دیکھ لوں گا کہتے ہوئے آرچٹ کو بوری طریقے سے پیڑتا ہے اور یہاں پر مار دیتا ہے کیونکہ آرچٹ مر چکا یہ سوچ کے کیابین یہاں سے چلا جاتا ہے جاتے جاتے کیابین یہ بھی بتاتا ہے کہ تم سب کی باری بھی ہم دی میں دی میں آئے گی پہلے میں اب دوسرا بھی کام یہاں پر نپٹا کر آتا ہوں کہتے ہوئے یہاں سے جات چکا ہوتا ہے جس کے بعد ایک پلومبار وہ کمانڈر بین کو یہاں پر لے کے آتے رہے بتاتے کی یہ مشکل سے بچا ہے بین اپنی نور فارم میں آتا رہے بتاتا ہے کہ گوین یہاں پر کیا ہوا کیابین کے ساتھ گوین ٹینیشن کیابین کو یہ ساری حرکت دیکھے وہ رو رہی تھی جس کے بعد بتاتی کیابین ایک دھرندہ بن چکا ہے مجھے اب جا کے پتا چلا اب ہمیں اس کو روکنا ہی ہوگا جس کے بعد بین بتاتا ہے کہ اگلی بار میں اس کے ساتھ ملو تو میں اس کو جان سے ختم کر دوں گا کیونکہ تم مجھے ان ساری چیز کرنے نہیں دے رہی تھی اور بتاتا ہے کہ اب دوسری بار میں کیابین کو مار کے ہی رہوں گا اس کے ساتھ یہ آسم اپیسوڈ ختم ہوتی ہے تو اس کے آگے والا اپیسوڈ دیکھنے کے لیے چین کو ضرور سے سسکرائب کر کے جانا ویڈیو کو لائک بھی کرنا کمنٹ میں نیکس اپیسوڈ بتا کر جانا اب آگے ہمیں دیکھنے کو ملنے والے کی الٹیمیٹ کیابین اور بین کی بیج میں ایک بڑی سیود جس میں دونوں کو کافی لڑائی دیکھنے کو ملنے والی ہے تو آخر ان دونوں کی بیج کی فائٹ میں کون جیتنے والا ہے ہمیں اس کو آگے اپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گی تو اسی لئے اگر آپ سبھی لوگ اس کی اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہو تو جان کو سسکرائب کر کے ہی جانا تو تب تک کیلئے بائی بائی سائننگ آؤٹ ان ایکسپلین